بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں مصباح اللہ شایدوکیٹ آج آپ کے خدمت میں ایک بار پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ احسان علی میشوانی زیرو ڈبل نائن یوٹیوب چینل سے مخاطب ہو اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ الیکٹری سیٹی ایکٹ انیس سو دس کے حوالے سے ہے اور اس میں وابڈا کے اختیارات بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا وابڈا محکم وابڈا یا محکم وابڈا کا کوئی ایسا اہلکار جو میٹر کا ریڈنگ وغیرہ چیک کرتا ہے یا کنیکشن لگواتا ہے وہ آپ کا میٹر کاٹ کر ساتھ لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا ہے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو برائی مہربانی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کا آپشن لازمی دبائے تاکہ ہماری ہر نئی آنی والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بہتانی مل سکیں تو اب آتے ہیں اپنی اصل ٹاپک کی طرف آج کا ہمارا ٹاپک الیکٹریسٹی ایکٹ کے حوالے سے خاص کر الیکٹریسٹی ایکٹ انیس سو دس کا سیکشن ٹوانٹی سیکس تین یعنی چبیس تین کا جو سیکشن ہے وہ میٹر کے حوالے سے ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس حوالے سے کوئی ججمنٹس بھی بتائیں گے سب سے پہلے کیا وابڈا والے یا اہلکار آپ کا میٹر بجلی اتار کر لے جا سکتا ہے کیوں اتارتے ہیں کوئی ڈیفالٹ ہے بقائجات ہے وغیرہ اس طرح کا جو بھی مسئلہ ہو کیا میٹر خرابتہ یا کوئی کرپشن کی ہے میٹر میں یا میٹر کے ذریعے کوئی کرپشن ہوئی ہے اگر ہم الیکٹری سیٹی ایکٹ انیس سو دس کا سیکشن چبیس تین ملائزہ کرے اس کو پڑھے تو اس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ جو میٹر کا جو بجلی میٹر آپ لگواتے ہیں اس کی آپ باقائدہ پیمنٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کی ملکیت میں آ جاتا ہے جب بھی کوئی بندہ میٹر بجلی لگواتا ہے تو اس کے لئے پیمنٹ کرنا ضروری ہے اس کی پوری فائل بنتی ہے اور بیانی حلفی بھی لکھتے ہیں پھر اس کے بعد وہ مقم وابڈا کے ساتھ جمع کرتے ہیں اور میٹر لگوانے کے ساتھ آپ کو وہ تار بھی دیا جاتا ہے جس سے آپ کنیکشن لگواتے ہیں مین کنیکشن سے وہ بھی آپ کی پراپرٹی میں آتا ہے ڈیمانڈ نوٹس کی جو بات ہے ڈیمانڈ نوٹس وغیرہ جمع کیا جاتا ہے تو میٹر آپ پرچیس کرتے ہیں اور آپ کو مقم وابڈا فری میں کبھی بھی کوئی میٹر یا کوئی تار وغیرہ نہیں دیتا مقم وابڈا صرف اور صرف بجلی میٹر سے کنیکشن کٹ سکتا ہے اور آپ کا میٹر ساتھ نہیں لے کر جا سکتے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو کوئی ججمیٹس بھی دوں گا لیکن اگر آپ ویڈیو کو پورا ملاحظہ کریں گے تو آپ کو سارا قانونی طریقے کار سمجھ آ جائے گا اگر کوئی وابڈا احلکار آپ کا میٹر اتار کر لے جائے تو اس پر چوری کا افیار بھی ہو سکتا ہے یعنی کریمنل کیس بھی آپ فائل سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر میٹر بجلی میں کوئی ٹیمپرنگ وغیرہ کی ہو اس وجہ سے میٹر سلو چل رہا ہے یا کوئی ڈیفالٹ ہے تو اس وجہ سے اگر بلزیادہ آ رہا ہے یونٹ وغیرہ چکیے بغیر تو اس کے ذریعے آپ سیول کوٹ میں دعویہ استقراریاں بھی فائل کر سکتے ہیں اگر میٹر میں کوئی ڈیفالٹ آ جائے تو جب تک میٹر بجلی کو لیبارٹری نہیں نہیں لے کر جاتا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا آسان اور قانونی طریقہ یہ ہے محکم وابڈا آپ کو پہلے دس دن کا نوٹس دے گا کہ آپ کے میٹر میں یہ یہ فائلٹ ہے وغیرہ اس طرح کا جو بھی ہے دس دن کے بعد میٹر بجلی لیبارٹری کے لیے لے کر جائے گا تو مالک میٹر کی موجود کی ضروری ہے اور ان سے بقاعدہ دستخط لیے جاتے ہیں کہ بعد از لیبارٹری چیکنگ آپ کو یہ میٹر ہم واپس لگا کر دیں گے اگر میٹر مالک موجود نہ ہو تو اس صورت میں علاقے کا کوئی معزز سربراہ صرف لیبارٹری کے لیے میٹر بجلی کو وابدہ اہلکار ساتھ نہیں لے کر جا سکتے اس بارے میں بہت زیادہ اتارٹی یعنی ججمنٹ موجود ہے اور میں آپ کو بتانے بھی جا رہا ہوں ایسی صورت میں اگر کوئی اہلکار رشوت طلب کرے تو اس کے خلاف آپ افی میں درخواست بھی دے سکتے ہیں جو اتارٹی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کنیکشن منقطع کرنے کا نوٹس کم از کم دس دن پہلے دینا لازمی ہے اس حوالے سے آپ ملاحظہ کریں گے انیلار یعنی کہ نیشنل لار رپورٹر انیس سو بیاسی سیول کیسز اور اس کا پیج نمبر چھے سو ترسٹ ہے اس کے علاوہ دو ہزار تین سی ال سی پیج پانسو اٹن میں بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک دوسری تیسری اتارٹی بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بجلی سپلائی کمپنی اس دورانی کا بل وصول نہیں کر سکتی جس دورانی بجلی منکتر رہی ہو اس کے لئے آپ ملاحظہ کریں گے دو ہزار سولہ وائی الار نوٹ ون سیکس نائن تو یہ تا آج کا ہمارا ٹاپک امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آئندہ کے لئے ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے تو آپ کو ہر قانونی طریقے سے جو بھی آپ کام کرتے ہیں لیگل انفارمیشن آپ کو مہیا کریں گے تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہے والسلام